بھارت بنام ویسٹ انڈیز کے بیچ چوتھا ٹی ٹونٹی انترازٹری مقابلہ امریکہ کے فلوریڈا شہر میں خیلہ جانا ہے بتا دے کہ وشو کپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یو ایسے یعنی کی امریکہ میں بھارت بنام ویسٹ انڈیز کی ٹی ٹونٹی شرنکھلا کے دو انتم مقابلے کرائے جا رہے ہیں امریکہ میں ویسٹ انڈیز اور بھارتی دونوں ٹیموں کو دو ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلنے ہیں اس سیریز میں ویسے ہی ویسٹ انڈیز دو ایک سے آگے ہے تو انتم دو ٹی ٹونٹی مقابلے ٹیم انڈیا کو جیتنے ضروری ہیں لیکن فلوریڈا میں کھیل اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے اس کی بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے دراصل میں سال دوہزار سولہ کے بعد پہلی بار ٹیم انڈیا اور ویسٹ انڈیز امریکہ میں ٹی ٹونٹی شرنکھلا کھیلنے جا رہی ہے جب سات سال پہلے یعنی کی دوہزار سولہ میں ویسٹ انڈیز اور بھارت کی بیچ ٹی ٹونٹی شرنکھلا ہوئی تھی تو ایک زیرو سے اسے ویسٹ انڈیز نے اپنے نام کیا تھا لیکن اس کے پہلے ٹی ٹونٹی مقابلوں میں چوکے چھٹکوں کی برسات ہوئی تھی دو سو پینتالیس سن ویسٹ انڈیز نے بنایا تھے جبکہ چیز کرتے ہوئے بھارت وہ مقابلہ ایک رن سے ہی ہارا تھا یعنی کی یہ بات ساف ہے کہ ویسٹ انڈیز میں رنوں کی برسات ہوگی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فلوریڈا میں گراؤن چھوٹے ہوتے ہیں جس کے تحت بلے بازوں کو لمبے لمبے اور بڑے شاٹ کھیلنے میں آسانی ہوگی اگر فلوریڈا کی پچھ کی بات کریں تو لارڈر ہل فلوریڈا کی پچھ بلے بازی کے لیے کافی مددگار ہے میدان کی باؤنڈری چھوٹی ہونے کی وجہ سے یہاں چوکے چھکے بھی خوب دیکھنے کو ملیں گے جیسے جیسے میچ آگے بڑھے گا یہاں بلے بازوں کو مدد ملتی جائے گی ٹاؤس جیتنے والی ٹیم اس میدان پر پہلے بلے بازی کرنا ہی پسند کرے گی وہی پچھ کی بات کریں تو تیز گین بازوں کو بھی مدد مل سکتی ہے لیکن سب سے کارگر سپن گین باز رہیں گے یعنی کہ ایک بار پھر سے پھر کی گین بازوں پر ہی ٹیم کو رن بچانے کی ذمہ داری رہنے والی ہے اس خبر میں فلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ